سفر کی نحوصت کوئی چیز نہیں ہے سفر سے مرات یہ جابل نہیں ہے سفر کا مہینہ ہے سفر کی کوئی نحوصت نہیں ہے دنوں کو منحوص سمجھنا کہیں کسی مہینے کو منحوص سمجھنا اسی طرح سے کسی چیز کے اندر نحوصت کو محسوس کرنا اور یہ تو اب جانتے ہیں جیسے کبھی کسی بلہن کو سرس قدم کہا جاتا ہے اسی طرح سے لوگ گاڑی خریدتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بس لوہا ہماری فیملی کو راست نہیں آتا یعنی کہ نئی گاڑی جب ہم خریدتے ہیں تو ہماری فیملی میں کوئی نہ کوئی ایسا پرابلم ہو جاتا ہے ایک خاتون نے مجھے کہا سفید رنگ کی گاڑی جو ہے وہ تو ہماری دسیوں برس گزر گئے ہیں جب کبھی بھی گاڑی آتی ہے تو اس کے بعد ہماری فیملی میں کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے اسی طرح سے جیسے کالی بلی راستہ کانڈ جائیں تو بچی گونی لیتے ہیں اس سے اور اسی طرح تیرا کا حنسہ گوڑوں کے یہاں بہت منحوس سمجھا جاتا ہے تھڑی نمبر کا فلور بنانے سے ہوئیت کریں گے تھڑی نمبر کا روم تھڑی نمبر کا حنسہ جہاں بھی تیرا کا حنسہ آ جائے گا اس کو منحوس تصبر کیا جاتا ہے اور اسی طرح سے جیسے سفر میں کاروبار کرنے کو شادی کرنے کو منحوس سمجھا جاتا ہے اس کی کوئی اثر نہیں ہے کافروں کا مذہب ہے کافروں نے ہر دور میں اس حسم کی بچی گونیاں لیے ہیں سفر کے حالے سے ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ اس کے پہلے تیرا دن جو ہے وہ تیرا تیزی کے دن ہوتے ہیں اور وہ تیرا تیزی کے تیسے تبار سے ہوتے ہیں بچی گونیاں کسی بھی چیز سے لے لیز ہے بہرحال بچی گونی کا ایک معاملہ ہے اس کے حالے سے سفر میں پھر شادیاں کرنے سے آوائٹ کیا جاتا ہے نیا کاروبار شروع کرنا ہو تو نیا کاروبار شروع کرنے سے آوائٹ کیا جاتا ہے تم یہ دکھیں گے کہ دین اسلام میں بچی گونی کی کیا حیثیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کہا شاد فرمایا صحی بخاری کی ربارت ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عقب و لا ہم و لا سفر کوئی متعددی بیواری نہیں اور اللو کی نحوست نہیں اور ماہ سفر کی نحوست نہیں کیونکہ عربوں کے یہاں ان چیزوں سے نحوست پکڑی جاتی تھی اللو کو بھی منوسہ مجھتے تھے سفر کو بھی اور متعددی بیماری کی حوالے سے بھی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن عمر کی ربارت ہے کہ امراض میں چھوٹ چھات کی اور بچی گونی کی کوئی اصل نہیں اور اگر نحوست ہوتی یعنی اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو صرف تین چیزوں میں ہوتی عورت میں گھر میں اور گھوڑے میں بخاری کی ربارت ہے پانچہزار سات سوہ ترہ پر نمبر پر جس سے یہ بتا چلتا ہے کہ بچی گونی کا اگر کوئی تعلق ہوتا تو ان تین چیزوں پر ساتھ ہوتا لیکن ان تینوں چیزوں پر ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے اس سے ایک اور بات واضح ہوگی نہ عورت میں نحوست ہے نہ خر میں اور نہ گھوڑے میں یعنی سواری میں سواری کی نحوست والا معاملہ تو آج بھی ہمارے یہاں موجود تھے اسی طرح صحیح ناغ عرائدہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹ لگ جانا یا بدشگونی یا علو یا سفر کی نحوست کوئی چیز نہیں سفر سے برات یہ ٹرابل نہیں ہے سفر کا مہینہ ہے سفر کی کوئی نحوست نہیں ہے بخاری کی پانچ ازار سات سو ستاون نمبر روای ہے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے وہم کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی لینا شرک ہے یہ بدشگونی کی حیثیت ہے اور ہم میں سے جس کو بدشگونی کا وہم پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے گا توقع کی وزاست یہ ابن مازہ کی روایت ہے 3528 نمبر پر جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ بدشگونی کا درجہ شرک کا درجہ ہے یعنی جتنا بڑا شرک ہونا ہے بدشگونی لینا شرک ہے کسی چیز میں نحوست سمجھنا شرک ہے اور کسی چیز کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ فلان چیز جو ہے وہ ہمارے کی اس اعتبار سے نقصانتے ہیں یہ تواہم پرستی ہے کہ تواہم پرستی کی دیل میں گنجائش نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت بات ارشاد پروائی کہ جس کو بدشگونی لاک ہو جائے یعنی جو بھی کوئی بدشگونی میں مبتلا ہو جائے تو اللہ پر توقل کرے گا تو اس کی بدشگونی ٹھیک ہو جائے گی یعنی پھر بدشگونی نہیں رہی سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر توقل کیسے کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاء فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر اگر تم اسی طرح توقل کرو جیسا کہ چڑیاں توقل کرتی ہیں یعنی جیسا کہ توقل کرنے کا حق ہے تو تمہیں بھی ویسے ہی رزق دیا جائے جیسے چڑیاں کو دیا جاتا ہے کہ وہ خالی پیٹ گھروں سے نکلتی ہیں اور بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ واپس آتے ہیں بات تو بڑی سادہ سی ہے لیکن یقین بہت گہا ہے بات یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ تو صرف آنے والے وقت کے لیے نہیں کل کے لیے نہیں سیزن کے لیے سال کے لیے زندگی کے لیے شاید اپنے زندگی کے لیے بھی سوچتے ہیں اور اکلوند اسی کو سمجھا جاتا ہے مقابلے کو اللہ کے حالے کر دو ہمارے مقابلے میں چڑیوں کا توقع کتنا زیادہ ہے وہاں ان کے یہاں کچھ دوس نہیں کوئی ان کا بینک بیلنس نہیں انہیں پتا ہے کہ ہمارا رزق ہمیں مل جائے گا ہم نکلیں گے تو رزق نہیں جائے گا اس بات پر یقین ہے کہ رزق کیسے ملتا ہے وہ محنت بھی کرتی ہیں چاہتی ہیں محنت کرتی ہیں اور اللہ ابو لحظت نے فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنَحَيْسُ لَا يَحْتَسِكُ اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس میں گومان بھی نہ کیا وَمَنْ يَتَوَقَّلَ لَلَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جو کوئی اللہ پر توقع کرتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہو سا رہا ہے تعالیٰ اسے کہتے ہیں اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں اور آپ دیکھئے کسی کے بارے میں برا خیال آسکتا ہے قدائم لاکھ ہو سکتا ہے لیکن مومن کا کام کیا ہے قفت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ اللہ کے سطور کر دے بس مجھے تو یہ بات کرنی تھی بد شگولی تباہوں کا رسدی ہمیں کچھ بھی نہیں کہتی اللہ پر توقع ہمارا سرمایہ اللہ پر یقین ہمارا سرمایہ اس یقین کے ساتھ ہم اس دنیا میں سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں تعالیٰ کی یہاں بہت ہی مقام پاسکتے ہیں تو یقین بڑی چیز ہے اخوال نے کہا تھا یقین محکم عمل پہہم محبت فاتحِ عالم جہادِ زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں تو پہلے جیسے بھی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سے دو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بے یقینی بد شگولی تباہم پرستی کی جہاد یقین کے لئے اسواد پیدا کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفل کرنے کی توفیق حطا فرمائے اور ہر تباہم پرستی سے بچانے اللہ تعالیٰ ہمیں جتنے آج تک جو جو بچی گونیاں نہیں جہاں جہاں تباہم پرستی میں مبتلہ ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعائے ہمیں موت فرمائے ہمیں موت فرمائے